ان اکل کے اندوں کو الٹا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے لیلہ نظر آتا ہے جو لائن میں کھڑا کر کے جو ایسے تر نفس مجروع کی جا رہی ہے صرف ایک دس پرسنٹ اس کے لیے کنسیشنز کے لیے پندرہ روپے کی خاطر دو دو گھنٹے زلیل ہونا میں پچاس سال سے دیکھ رہا ہوں یہ مانگ رہا ہے پچاس سال سے میں اسے دیکھ رہا ہوں یہ لوگوں سے مانگ رہا ہے بغیرت ہے یہ ویلکم ٹو ووکلی ووکلی پر ہم آپ کے لیے لاتے ہیں سوشل ایشوز پر لوگوں کی رائے کھانا کسی بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے اسی کھانے میں ایک بنیادی اور اہم چیز ہے چینی جس کا آج کل ملک میں فقدان دیکھنے کو مل رہا ہے چینی بازاروں میں یا تو مل نہیں رہی یا مہنگی ہے اور یوٹیلیٹی سٹورز اور سستے بازاروں میں جہاں چینی مل رہی ہے وہاں لوگوں کو لمبی کتاروں میں کھڑے ہو کر انگوٹھوں پر نشان لگوا کر چینی مل رہی ہے اس کے ذمہ دار مافیا ہے یا گورمنٹ یا ہم خود اسی حوالے سے ووکلی نے لوگوں سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ یہ مسئلہ ان کی نظر میں کیا ہے اس مسئلے کی اصل وجہ کیا ہے اور ان تمام مسائل کا حل ان کی نظر میں کیا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں Honest Public Opinion چینی مارکٹ سے مل رہی ہے لیکن وہ قوت خرید سے باہر ہے ایک سو دس جو پرچون کی دکان والے ہیں وہ ایک سو دس وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مارجن ہمیں بھی تو رکھنا ہے کتنا مارجن رکھنا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے چینی مل رہی ہے نا حکومت دعویٰ کرتی ہے ہم جو ہے ان کو اتنے نتاسے دے رہے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں ہے وہ جھول بولتے ہیں مارکٹ میں تو دکانوں پر تو شاعت ہے اور ایک سو دس ایک سو بیس ایک سو پندنوں کو لگائی ہوئے ایسے مل رہی ہے چینی تو عام چینی نہیں ہے بیسے خجل خوار ہو کے ملتی ہے بس یہ کیسے چینی لینے آئی ہوں جبکہ مجھے اتنا سارا سامان لے کے دو کلو چینی ملی ہے پہلے ہم سامان پر چیز کریں گے دو ہزار کا پیر ہمیں ملے گی چار کلو چینی اور اگر ہم ہزار کا سامان پر چیز کریں گے ہمیں دو کلو چینی ملے گی یہ نیا طریقہ کار نکلا یہ ہائی بگہ رہت ہے بہت بڑا بگہ رہت ہے بہت بہت ہے خیال کرو تھوڑا جا میں پچاس سال سے دیکھ رہا ہوں یہ مانگ رہا ہے پچاس سال سے میں اسے دیکھ رہا ہوں یہ لوگوں سے مانگ رہا ہے پہلے رہا تھا یہ مجھے کہتا ہے کہ انگوٹھا لگاؤں مجھے کہتا ہے کہ یہ کرو یہ کئی بات ہے کرنے والی انگوٹھے پر نشان لگاؤں لنبی لنبی لائنے ہاتھوں پر نشان لگاؤں جیسے ہمیں بولٹ ڈالنے جا رہے ہیں شانتی کار دکھائیں اس ملک سے غریب امام تانک ہو رہی ہے زلیل ہو رہی ہے دیکھیں نا کتی لین لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو مل تو جاتی ہے لیکن زلیل ہو کے لئے نہیں پڑتی چیز آرام سے نہیں ملتی نہیں ادھر سے تو نہیں قریب سے تو مہنگی مل رہی ہے ایک سو بیس روپے ایک سو داس روپے کلو مل رہی ہے یہاں پہ ہے ایج ڈالٹی سٹور میں کسا کام میں ریڈ اس کا ٹھیک ہے ریڈ میں چینی کا ایک سو دس روپے یہاں پہ اٹھا سٹھ روپے چینی ہے کلو اس لئے ہم یہاں سے لے گا جاتے ہیں کوئی حکومہ دا حال ہے مران کھان تو لائی جاندے لو کانا مران کھان تو مگی آئی کری جاندے لائی جاندے انہوں کی لگے ساڑے لو کانا وہاں پنی یاشی کرتے ہیں مران تیسی ٹھیک ہے سب سے بڑی بات ہے کہ سستی چیز ہے اور گورنمنٹ کے چیز ہے ملاور سے کہتے ہیں زیادہ نہیں ہوئی گی اور دوسرے یوٹی سٹور کو زیادہ چیزیں خریدی نہیں چاہیے ہم خریدیں گے تو عام چیزیں بھی لیں گے تو کم سے کم جوٹی سٹور تو کھڑا رہے گا جگہ پر جو لائن میں کھڑا کر کے جو عزتہ لفظ مجرور کی جا رہی ہے صرف ایک دس پرسنٹ اس کے لیے کانسیشنز کے لیے یا کوئی ہمیں چینی سرسی مل رہی ہے اب یہ ہے کہ چینی بھی رو رو کے دیتے ہیں ایک پیکٹ سے دوسری چیزیں لیں آپ غیر معیوری چیزیں لیں تو آپ کو چینی دیں گے اگر میں کہوں کہ مجھے اکیلی چینی دیں گے نہیں دیں گے وہ اس لیے کہ ان کا کوئی بن گیا ہے کریٹری ایسا ہے کہ اس کو لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ چاکت نہیں لگے ہیں یہ چار پانچ دن ہو گئے ہیں کہیں سے نہیں مل رہی ہے جہاں سے مل رہی ہے وہ مہنگی مل رہی ہے لوگ دے نہیں رہے اگر دیتے بھی ہیں تو وہ اپنے بلیک میں آپ کو پتہ ہیں دس پندرہ روپے بڑھا کے دیتے ہیں اس طرح لوگ کھجل کھوار رہے ہیں یوٹیلٹی سٹور پر آپ لیند دیکھ رہی ہیں مان پسند ریٹ ہیں جیسے کہ ایک سو دس روپے ایک سو پندرہ روپے اور وہ بھی اگر آپ سمان پرچیز کریں گے تو دن اس کے ساتھ دیتے ہیں ویسے نہیں دیتے ہیں اور لائنیں آپ کو بتا یہاں بھی لگی ہیں وہاں بھی لائنیں ہیں یہاں تو آپ کو دس ازار کی پرچیزیں کریں اس کے اوپر دوگل آپ کو چینی دے دیتے ہیں اس سے زیادہ نہیں دیتے ہیں پھر وہ نوکوٹے پر نشان لگاتے ہیں وہ بیٹا اچھا کر رہے ہیں نوکوٹوں پر نشان لگا رہے ہیں وہ ایک بندے کو دھوگی پیکٹ ملتے ہیں دو کرو چینی ملتی ہے وہ دوبارہ چکر لگا کے پھر آ جاتا ہے کہ میں ہور لینے ہوں اس کا عقبی تو مار رہے ہیں وہ بھی تو گھر سے چینی لینے کے لیے باہرال صحیح ہے اور یہ رہت ہے یہ فرسٹ ہے میں یہاں پہ ہاں یوٹیلیٹی سٹور پہ اس سے پہلے میں یوٹیلیٹی سٹور پہ چینی لینے نہیں آیا پندرہ روپے کی خاطر دو دو گھنٹے زلیل ہونا یہ اس کے حق میں نہیں ہوں یوٹیلیٹی سٹور میں چینی تو مل رہی لیکن عزت نہیں مل رہی اور عزت چینی سے ذرہ کیمتی ہے جس طرح سمان مل رہا ہمیں پتہ کیسے بیہیو ہو رہا ہے آج میں نے دیکھا کہ یہاں پہ میڈیا وگرہ ہے تو لینے نہیں لگی ہے تو ایزیلی سیکس مل گی اندر جانے کا لیکن اندر جا کے وہی حال ہے جو ہاں سے ایک دو مینے پہلے تھا یہ چیز لو تو وہ چیز لو تو یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے آجی ملے گی چینی ایک نہیں ملے گی دو نہیں ملے گی چینی ملے گی تو گھی نہیں ملے گا گھی ملے گی تو چینی نہیں ملے گی اس طرح کی یعنی کہ چیز تو مل لی ہے لیکن تینشن بور زہرہ دی ہوئی ہے اس سے بہتر ہے بندہ وہ بھوک برداش کر لے اور یہ چیزیں نہ کھائیں بغیر چینی کے گزارہ کر لے زیادہ بہتر ہے یہ تو پتہ نہیں کیا مزاق بنایا ہے ڈراما بنایا ہے ایسے تو نہیں ہوتا جس طرح ہور ہے بس کیا کہہ سکتے ہیں ہمارے ملک کا بہت زیادہ برا حال ہوا ہے اللہ ہم لوگوں پہ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے ان اکل کے اندوں کو الٹا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے لیلہ نظر آتا ہے چینی کچھ مجھے سی ریزن یہ ہے میاں ایسے جس میاں 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 یہ تو آپ جب بہتر جو کیونکہ ریڈ باہر زیادہ یہاں ان کے اپنا شٹورہ گورنمنٹ کا اس لئے یہاں سے ہم لے گی جاتے ہیں اس لئے ہو رہا ہے کہ یہاں پر اصل میں جو ان کا کنٹرول نہیں ہے کسی چیز پر حکومت بلکل لاکام ہو چکی ہے دعوے بہت کرتے ہیں صبح کو دعوے کرتے ہیں انسان کو بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ اصل میں یوٹرین حکومت ہے اور یوٹرین کا مطلب بہتا ہے منافقت یہاں قوم سے منافقت کی جا رہی ہے پرائیس کنٹرول ہونا سٹاک کنٹرول ہونا یہ جو گورنمنٹ کے اپنے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے یہ ان کے ناہلی کی کہیں جا سکتی ہے کہ وہ یہ تنا پروپ مینج نہیں کر پا رہے جو ریکوارمنٹ ہے نیشنل ریکوارمنٹ ہے اس کو پورا نہیں کر پا رہے یہ نا قوم اس طرح بند سے یہ قوم ہے ہی نہیں یہ لوگوں کا حجوم ہے ایک قوم نہیں ہے قوم تو اپنے عکمرانوں کی سڑوں سے اپنے پیسے نکال لیتی ہوتی ہے یہ قوم نہیں ہے ابھی قوم بننے کے پروسس میں شاید تھوڑی بہت آئی ہے یہ آپ کی وجہ یہی ہے بیٹا جو اپنا سرمایہ دار لوگ ہیں وہ چیز خرید کر رکھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں انٹھیک ہے لگا دا لگائیں گے ساری مہنگائی وغیرہ جو ہے نا یہ حکومت کی غلط پولیسیو کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے حکومت کے پاس سارے جو ہے نا اختیارات ہوتی ہیں اچھی پولیسیاں بنا کے اچھی گورنمنٹ گوڈ گورنس کر کے سارا کچھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے ان کے پاس بڑے بڑے اکانومیس بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان سے یہ مشورہ کرے وہ ان کو حل بتا رہیں گے کہ آم آم آمی کیا حل بتائے گا لیکن ان کو ایمبلیمنٹ کس نے کروانا ہے ایمبلیمنٹ تو ان کو کروانا چاہیے نا نہیں تو ہم ایسی طرح عمام تانگ ہوتی رہے گی کبھی کسی کو بور دے کے لے آئیں گے اگلی دوا کسی اور کو ٹرائی کریں گے کسی اور ٹرائی کریں گے ہماری قسمت نہیں بزلنی ہم نے ہیسی رہنا ہے حکومت کو اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا اور تو کچھ نہیں ہے عوام تو مجبور ہے عوام غریب آدمی نے تو خریدنا ہے کھانے کے لئے لیکن اگر وہ نہیں خریدے گا تو پھر کھائے گا کہاں سے تو اس کا حکومت کو یہ حل کو سوچنا پڑے گا کہ وہ مافیا پہ ہاتھ ڈالیں حکومت کو چاہیے یہاں ریٹ کم کرے باہر بھی اب یہ سٹور ہے کتنے کا سٹور ہوں گے اور ظاہر ہے کہ ہر علاقے میں ایک آزا سٹور ہوتا ہے وہاں پہ کتنا لین لگی بھی ہے کافی تو عمام تانگ ہوتی ہے اس طرح یہ سب حل یہ ہے کہ یہاں پر ایسے لوگوں کو لائے جائے کہ جو کم کولو فیل کے سچے ہوں اور کولو فیل والی حکومتیں ہی کامیاب ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پر یہ نہیں ہے کہ دعویٰ کچھ کریں اور عمل کچھ کریں پہلے پر ایسٹیمیٹ کیا جائے کہ کیا ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس لحاظ سے سٹوریج کی جائے اس لحاظ سے سپلائیز مینیج کی جائیں تب ہی یہ مینیجر ہو سکتا ہے اور اگر کوئی اس کے اندر ویریشن ہاتی ہے یا کوئی ہورڈنگ کرتے ہیں تو ان کو اس کے لئے سکت سزا دی جائیں سزائے دیں گے تو کوئیسی قابل بنیں گے کام ہوگا ادر وائز تو یہ نہیں ہو سکتا ہر ایک کا اپنا فرض ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے حصے کا کام کرے گا تب یہ جا کے چیزیں ٹھیک ہوگی نہیں تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا امران خان صاحب تھوڑا غور کریں یہاں جو بیٹھے ہیں ان کے نیچے جتنے بھی وہ توجہ کریں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا توجہ ہی نہیں ہے یہی مسئلہ ہے اور تو کوئی نہیں ہے نائنٹین سیونٹی ٹو میں رشیا میں بھی یہی بوران آیا تھا لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں سیٹھوں کی تھی یہ ملیں یہاں سیاستدانوں کی ہیں یہ قانون اپنی مردی کا بنوا لیتی ہیں انہیں نے صرف وہاں کے صدر نے اعلان کیا تھا تاریخ اٹھا کے دیکھیں انہیں نے کہا صدر نے اعلان کیا تھا چینی کا بوران ہے لہذا ہم نے چینی ایکسپورٹ کرنے کی جازت نہیں دے دی لوگوں نے بڑے راضی ہم نے کون سا باہر بیجنی ہے ہم نے تو یہی بیجنی ہے اگلے دن پھر وہ ٹی وی پہ آ گیا اس نے کہا میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں چینی کے استعمال کم کر دیں یا نہ کریں لوگوں نے اپنی برڈے پہ پیزا کٹا ہوا ہے تاریخ گواہ ہے اٹھا کے دیکھیں عوام کا بھی عمل دخل تھوڑا سا ہے کیونکہ یہ یہ نہیں ہے کہ چھوڑ سکیں یہ اس کا قابل نہیں ہے کہ اس کام کو چھوڑ سکیں چینی کو اس کے جگہ گھڑ استعمال کر لیں کچھ اور چیز کر لیں بات یہ کہ شاید کوئی آ جائے ہمارے آنا تو ہمیں سے ہے باہر سے تو ہمیں پورڈ آنا نہیں ہے اور اللہ نے سیدھا ڈیکٹ اسمان سے کوئی نہیں اتارنا شاید کوئی اللہ کا بندہ آ جائے جو ہماری مشکلوں ساندھ کرے فیلال تو امید نہیں ہے یہ گہر مناسب میں نہ بیٹا ہونا تو یہ چاہیے کہ یہی چینی کا ریڈ پہ بیٹ سے تیسے پہ کام کار دیتے ہیں ہر سٹور پہ ہر بکان سے ملتی اور لوگ آسانی سے لے سکتے آتے اور لے جاتے اور یہ لینے بھی نہ لگتی گورنمنٹ سے تو یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ کوئی ہمارے حالات پہ جو رحم کھائے گورنمنٹ اور ہمارے لیے کوئی جو آنا عوام کو کوئی ریف دیں اور یہ منگائی سے ہماری جان چڑھیں اور یہ ہمیں چینی ہاتے گیس بجلی پیٹرول کے بران سے نکالیں تاکہ ہماری زندگی کو بھی سکون ہو سکون ہوگا تو اکومت کو سکون ہوگا ہمیں سکون نہیں تو اکومت کو بھی کوئی سکون نہیں ہوگا جو بھی کوئی جس کو بھی وار دے کر جو گورنمنٹ میں آتے ہیں ان کو ذرا بیگے ایک گوڈ ہومین اور بیگے اچھا پاکستانی سوچنا چاہیے ہمام کے لیے وہ سوچے تو سب کچھ باتل ستا ہے ہر گورنمنٹ اچھی ہوتی ہے لیکن اچھے کام کرے تو اچھی ہوتی ہے عوام تو ٹرائی کرتی رہتی جو کئی نہیں اچھے کام کرتا عوام کو رییو نہیں دیتا دوسری کو ٹرائی کر لیتے ہمیں یہ چاہیے کہ اچھا رییو جو گورنمنٹ جو گورنمنٹ کو اچھا رییو دینا چاہیے ہم تو یہی اسی نیت کے ساتھ اسی اچھی سوچ کے ساتھ ان کو ورڈ دالتے کہ عوام کو رییو ملے گا اب ہمارے حالات بہتر ہوں گے کوئی حالات بہتر نہیں ہوں ابھی تک تو نہیں ہم آدمی کے لیے ایک میڈل طبقے کے لیے کوئی رلیف نہیں ہے بس یہی چینی اور آٹے کے لیے لائنوں میں لگنا ہماری نصیبے رہے ہیں پہلے زلیل نہ کریں بدترین لوگوں کو پکڑیں اور ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے جیسے ہی امران خواہ کا ویجن ہے ریاستے مدینہ ریاستے مدینہ ریاستے مدینہ ایا کنابودو ہے ایا کناستائین صرف اس کو ہدایت ملتی ہے جو ہدایت کا تعلیب ہوتا ہے بس ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں we are speechless we are speechless یہ ہم لوگوں کی زندگی ہو گئی ہے